کہ جو بندہ رحمان کے ذکر سے محمود لے رحمان کے ذکر سے اعراض کر رہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس کے حوالے ایک شیطان کو کر دیتے ہیں وہ شیطان اس بندے کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے راستے سے اور صراط مستقیم سے دین کے کاموں سے عمال صالحہ سے روکنے کا کام کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے شیطان کی محنت کی وجہ سے جو شیطان اس انسان کا ساتھی اور دوست بن چکا ہے اس کے حرکتوں اس کی سازشوں اور اس کی چالوں کی وجہ سے یہ بندہ صراط مستقیم پر جانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے یہ کس وجہ سے کیونکہ اس بندے نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کو بھلا دیا